نمازکا ٹاپ ریپورٹر میں آپ کا سوگت گتا ہوں اس ویڈیو ہے مجھے آپ سب ہی سٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ نیوز شیئر کرنا ہے جنویری کے مہنے میں بات ہوئی تھی کہ تین پرشنٹ ریجوریشن کے بارے میں سب ہی سٹوڈنٹ کے لیے جو جنرل کٹیگری کے ہیں جو ایک نمی ویکر سیکشن میں بلونگ کرتے ہیں اب ان کے خلاف سپرنگ کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے یہاں پر میرے پاس اسی کے ریگارڈنگ کچھ نیوز ہے تو اس نیوز کے حساب سے most likely scenario یہ ہونے والا ہے کہ تین پرشن ریجوریشن جو ہے وہ کینسل نہیں ہونے والا اور یہ کیس جو ہے ان کے خلاف ہوا ہے وہ بھی کینسل ہو جائے گا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں پر ڈیٹیل دی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو یہ ایٹیکل میں ایسا لگا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے کچھ سٹیفیکیشن کیا ہے اور یہ جو ڈیٹیل سینٹرل گورنمنٹ نے دی ہے اس کی حساب سے سپریم کورٹ جو ہے most likely ان کے فیور میں ہی ڈیسیزن دے گا یعنی یہ جو 10% ریجوریشن ہے جنرل کٹیگری کی سٹیڈنگ کیلئے فر ایمپلیمنٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے اس سال پوری 10% نہ ملے میڈیکل کالیج میں لیکن 5% یا 2% جرور مل سکتا ہے اور نیکسٹ ایر یعنی 2020 سے 10% ریجوریشن جرور ایمپلیمنٹ ہو جائے گا پوری کنٹری میں جتے بھی میڈیکل کالیج ہے ان میں تو اتنا سا انفرموشن مجھے آپ سبی کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولیے دھنیواد